آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت امیزنگ ٹپس جو آپ کیچن گھی جو آپ کو بہت زبردست فائدہ دیں گی اور آپ کے کاموں کو آسان کریں گی چلیے چلتے ہیں پہلی ٹپس کی طرف ملائی میں سے گھی نکالنا آپ کو بتائیں گے مکسی میں اتنا اچھا گھی نکل کے نکلے گا اس میں اور بہت ہی کم ٹائم میں آپ اس گھی کو نکال سکتے ہیں بینہ ہاتھ لگائے اور بلکل اتنا اچھا پرفیکٹ نونی گھی بن جائے گا اس سے اور اس سے گھی بھی دو گناہ زیادہ نکلے گا جو ہم ہاتھ کے بلینڈر وغیرہ سے بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک دم سے گھی نکل کے ہمارا آ گیا ہے آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈالیں اور ایک بار اور چلا دیں مکسی میں اور یہ فیٹ زبردست آپ کا گھی نکل کے ریڈی ہو گیا مکسی میں گھی نکالنے کے فائدہ ہے ایک تو بہت ہی کم ٹائم میں یہ نکل جائے گا اور بہت اچھا نکلے گا اور ویسٹ اس کم جائے گی اس میں جو یہ پانی وغیرہ ہوتا یہ بھی بہت کم لگے گا اور اس سے زیادہ گھی ہمارا بن کے ریڈی ہوگا آپ اس ٹیپس کو ضرور آزمائیے گا یہ بہت اچھی اور بہت یوشفل ٹیپس ہے ایک بار ضرور سے ضرور آزمائ کے دیکھیں ٹیپس اچھی لگے تو پلیز لائک سبسکرائب کمنٹ کیجئے گا کمنٹ میں اپنا فیٹ بیک ضرور دیجئے گا یہ دیکھیں ہمارا گھی نکل کے ریڈی ہو چکا یہ دیکھیں کتنا اچھا گھی نکل کے ریڈی ہوا ہے بلکل کریمی ہے نا کمال کی ٹیپس ٹیپس اچھی لگے تو پلیز لائک سبسکرائب کمنٹ کیجئے گا کمنٹ میں اپنا فیٹ بیک ضرور دیجئے گا اکثر ہم بازار سے ضرور دھنیا لی آتے ہیں اور گھرمی کا موسم چلا یہ مرجہ جاتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ مرجہ دھنیا بھی آپ کتنے اچھے سے فریش کر سکتے ہیں اور یہ مرجہ دھنیا بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا آپ اس کی جڑوں کو بالکل کاٹ دیں گھر گی دیو دھنیا بھی اس کو ساف کر لیں جو بھی گلی دھنیا بھی اچھے اس طرح کا مرجہ دھنیا بھی چلی زدی روز کبھولک اس کو آپ کو دکھاؤں گی تازہ اور کرسکے اس طرح سے آپ کانچ کچھ کچھ بھی لے لیں جال لے لیں باول لے لیں کا کانچ ک گلاس لے لیں جو بھی آپ کے گھر میں ہوں کچھ بھی آپ لے لیں اس کی جڑوں کو پانی میں ڈال دیں اور اس طرح سے ایک پولو تین سے اس کو کور کر دیں اب آپ اس کو فریز میں رکھیں کتنا بھی ٹائم چلا سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے اوور نائٹ کے لیے رکھ دیں اور پھر دیکھیں کہ یہ مجھایا وز دھنیا بھی آپ کا ایک دم فریش ہو جائے گا میں آپ کو دکھاؤں گی پروف کہ یہ دھنیا میرا کتنا اچھا فریش ہو گیا یہ دیکھئے یہ بلکل بھی میں نے کتنا مجھایا وز دھنیا تھا میں نے اس کی ایک نہیں کی ہے ویڈیو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا وز دھنیا ہے چلی چلتے ہیں چوتھی ٹیپس کی طرف تیسی ٹیپس کی طرف سوری مکسی بہت گندی ہو جاتی ہے اور یہ جو پارک پارک جگہیں ہوتی ہیں جانا آسان نہیں ہوتا بہت پریشانی ہوتی ہے آپ اس طرح سے سکرابر کی مدد سے اس کو بلکل ساپ بھی کر لیتے ہیں پھر بھی یہ نہیں ہو پاتی تو آپ اس طرح سے ایک برش لیں اور یہ دیکھیں اتنی اچھے سے اور اتنی جلدی سے یہ ساف ہو جائے گی کہ آپ کو ٹائم کی بچت ہوگی بہت زیادہ کیونکہ ہاؤس وائف کا ٹائم کا ایشو بہت ہوتا ہے جلدی جلدی کام کرنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتی ہوں کلین کر کے یہ ایک دم کلین ہو چکی ہے ہے نا زبردست آئیڈیا آپ اس آئیڈیا کو ضرور آزمائیے اور اپنا ٹائم بچائیے ایک کوٹن کے کپڑے سے بھی ہم اس کو ساف کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری مکسی پرفیکٹ ساف ہو چکی ہے بلکل کلین ہو چکی ہے آپ کو میٹ ٹیپس اچھے لگی ہو تو پلیز لائک سبسائیڈ کامنٹ کیجئے گا کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور سے ضرور دیجئے گا کلی بائی بائی اللہ حافیز